کانگریس نے جان بوجھ کے اسٹیٹ جو نا ہارے ہیں اور بی جے پی کو مجبوط کرنے کے لیے ہیں بی جے پی اور کانگریس میں زیادہ فرق نہیں ہے فرق یوں نہیں کیونکہ جو کام کانگریس سیکولر کا چہرہ مکھوٹا اوڑ کے ساٹھ سال میں نہیں کر پائی وہ کام بی جے پی سے کرا رہی ہے بڑے آسانی سے مودی جی بہت چالاک ہے مودی جی جس چیز پہ ہاتھ لگاتے ہیں نا اس چیز کا ستیاناز کر دیتے ہیں آپ ہی کی سرکار ہے آپ ہی نے نعرہ دیا ہے آپ ہی اس پر خرے نہیں تو رہے ہیں آپ ہی جب اس پر خرے نہیں تو رہے ہیں تو بیٹی ہے تو لوگ تو سوال کھڑا کریں گے نا آپ پہ جتنے بھی بینک ہے جتنے بھی لوٹ مار ہو رہی ہے بی جے پی سے کرا رہی ہے کانگریس نہیں کر سکتی تھی اور جتنے بھی دیس میں بھکمری بیروزگاری جو ہے جو بڑھ رہی ہے چاہاں مہیلاؤں پہ تہچار ہوں وہ کانگریز نہیں کرا سکتی تھی وہ سب بی جی پی سے کرا رہی ہے اسی کوڑوں کو انہوں نے ایک دن میں گریب بنا دیا جو وہ پانچ سال کے لیے فوڈ شیورٹی بلکل اور آگر بڑھا جاتے ہیں سمشکار میں نور جان اور آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز اس وقت میری موجودگی ہے رام لیلا میدان میں اور ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر جے کے گوتم جس طریقے سے پانچ راجوں کے جو چناب ہو چکے ہیں اس کے ریزلٹ کے بعد محول کافی مایوس نظر آ رہا ہے کیونکہ جو تین راجوں میں بھاج پر سرکار نے اپنی ستہ ستھاپک کر لی ہے ویسی دو راجوں میں کانگریز ہے تو اسی کو لے کر ہم باتشیت کریں گے ان سے صرف کیا کہیں گے جس طریقے سے محول کافی مایوس نظر آ رہا ہے یہ مایوس تو ہوگا ہی کیونکہ یہ جو کانگریز پارٹی ہے اور بھی جو دوسری بھی کٹپتنر ہیں جو ان کے ساتھ میں تھے انہوں کا نکمہ بنے انہوں نے کامی نہیں کیا کچھ آتے ہی نہیں تھے وہ بلکل نہیں چاہتے تھے کہ سرکار ان کی بنے انہوں نے پورا میدان چھوڑ دیا بی جے پی کے لیے کہ جاؤ آپ پوری بیٹنگ کرو اور جیت کیا ہو بی جے پی ہاری کہتے ہیں جیتی نہیں ہے کانگریز ہاری ہے جان بوجھ کے کانگریز نے پورا موقع دیا ہے بی جے پی کو کہ جائیے اپنی سرکار بنائیے کیونکہ جس طریقے سے کانگریز نے پہلی بار ایسا الیکشن لڑا ہے اتنا گندہ الیکشن لڑا ہے کیونکہ کیونکہ جو پارٹیاں جو آپ نے انڈیا گھڑ بندن بنایا جو آپ نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے بنایا تھا اور آپ نے کسی بھی اپنے ساتھی سے تین و چار اسٹیٹوں میں ان کے ساتھ میں سرکار آپ نے ان کے ساتھ میں الیکشن نہیں لڑا ان کو بھاگیداری نہیں دی ان کو عصداری نہیں دی آپ کو ہار نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ ووٹ کار ڈیوائیڈیشن ہوا جب ووٹ کار ڈیوائیڈیشن ہوگا تو بی جے پی تو جیتی جائے گی یہ تو سیمپل تھا اس میں تو کوئی بھی کوئی بھی راجنیتی جسے راجنیتی نہیں بھی آتی ہوگی وہ بھی آئیڈیا لگا لے گا کہ کانگریز نے جان بوجھ کے اسٹیٹ جو نا ہارے ہیں اور بی جے پی کو مجبوط کرنے کے لیے ہیں ایک طریقی سے کہہ سکتے ہیں کانگریز سرکار میں اس کی وجہ سے بھی کانگریز کا تو مطلب ہی نہیں ہوتا دیکھیں کیا ہے بی جے پی اور کانگریز میں زیادہ فرق نہیں ہے فرق یوں نہیں کیونکہ جو کام کانگریز سیکولر کا چہرہ مخوٹہ اوڑ کے ساٹھ سال میں نہیں کر پائی وہ کام بی جے پی سے کرا رہی ہے بڑے آسانی سے جیسے پرائیویٹیشن کیا ساری کمپنیوں کو بیش دیا پرائیویٹ کر دی نوکرییاں روزگار کھتنگ بڑھ دیئے کانگریز نہیں کر سکتے دی بی جے پی سے کرا دی ساویدان کی ہتیا ساویدان چین کرنے کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کانگریز نہیں کر سکتی تھی اس سے کرا رہی ہے بی جے پی سے دوسرا جتنے بھی بینک ہے جتنے بھی لوٹ مار ہو رہی ہے بی جے پی سے کرا رہی ہے کانگریز نہیں کر سکتے تھی اور جتنے بھی دیس میں بھکمری بی روزگاری جو ہے جو بڑھ رہی ہے چاہاں مہیلاؤں پہ اتیچار ہوں وہ کانگریز نہیں کرا سکتی تھی وہ سب بی جے پی سے کرا رہی ہے تو بندہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بی جے پی ہے وہ گریب ہو اور اس پہ اتیچار کر رہی ہے شوشن کر رہی ہے لیکن جس طریقے سے موڈی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی جاتی ہم گریب کو مانتے ہیں تو آپ کس طریقے سے بول سکتے ہیں کہ وہ اتیچار کر رہی ہے موڈی صاحب نے پانچ سال کے لیے راسن کی ویستہ اور بڑھا دی آگے فری اس کا مطلب کیا موڈی صاحب فری راسن کیوں دے رہے ہیں اسی کروڑ کو ان کو روزگار کیوں نہیں دے رہے ہیں جب اسے فری کی لت لگ جائے گی تو کام کیوں کرے گا کیوں کام کرے گا نسے میں جائے گا کام ہی نہیں کرے گا جو اسے روٹی گھر بیٹے مل جائے آپ اس کو روزگار دو تو گریب تو ویسی ہے گریب تو انہوں نہیں تیگر دی اسی کروڑ کو انہوں نے ایک دن میں گریب بنا دیا جو وہ پانچ سال کے لیے فوڈ شیورٹی بلکو اور آگے بڑھا جاتے ہیں روزگار دے رہے ہیں وہ یوگتہ کی ادھار پر روزگار دے رہے ہیں کہاں ہے یہ روزگار ایک لب انہوں نے دو کوڑ روزگار کا وادہ گرہا تھا پریئر کا آج تو دس سال ہونے والے دو کوڑ بھی نہیں دے پائے آج تک کہاں روزگار ہے یہ اتنے لوگ بیٹے کر کے لوگ روڑ پر گھوم رہے ہیں سرکاری نوکری کہیں نہیں پرائیوڈ میں بھی نہیں ہے لوگ ڈس 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 ڈار کی چپر ایک نوکری نکلتی ہے چپر آسی کی اور وہاں پہ ایم میں بیے کر کے وہ لوگ چپر آسی کی نوکری بڑھتے ہیں دس ویکنسی ہوتی ہیں دس ڈس ڈار لوگ جاتے ہیں کہاں روزگار دیس میں بکمری روزگار جبردست ہے بیروزگاری بہت بڑی اور سب سے زیادہ روزگار کہاں سے دیں گے دیکھیں جو بیروزگار ہے منترالے تھا ایک وہ ڈپارٹمنٹ تھا جو ہر سال بیروزگار کا ڈاٹا تیار کرتا تھا سرکار آتی موڈی جی نے سب سے پہلے بیروزگار کا جو ڈاٹا تھا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو بند کر دیا اب آپ یہ نہیں کسکتے کسی بھی ریپورٹ سے یہ نہیں مانگا سکتے کہ دیس میں بیروزگار ہر سال کتنی بڑھ رہی ہے کتنے بیروزگار ہیں ختم کر دیا انہوں نے جب انہوں نے ریپارٹمنٹ ہی ختم کر دیا تو انہوں کی نظر بیروزگار ہی موڈی جی نے کہا تھا بنتی جب موڈی جی بنے تھے پہلی بار پردھان منتری انہوں نے کہا تھا کہ میرے دلیت بھائیوں کو مت مارو چاہے مجھے گولی مارو دو اس دن کے بعد میں پورے بہت دوس میں جتنے بھی دلیت ہیں انہوں نے نعرہ دیا بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا بیٹیوں کا نعرہ دیا سب سے زیادہ جو بیٹیوں کے جو درگتی ہوئی ہے ابھی نو سال میں وہ انہی کے ساتھ میں ہوئی ہے چاہا مانی پور لے لو چاہا ہاتھ رس لے لو چاہا ہمارے پیلوان ہمارے جو ریسلر بیٹی تھی ان کو لے لو انہی کے عشبہ ہوئی ہے جس چیز پہ ہاتھ لگا دیتے نا وہ اس کا ستیا ناس کرتے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ موڈی جی کے بارے میں زیادہ ہی ملت ایک بیچار ڈھارہ لے کے چل رہے ہیں وہ دس سال سے ستہ چلا رہے ہیں تو مہیلاؤں کی سرکشک پہ کام نہیں کر رہا ہوگا کیا یہ تو مہیلائیں بتا سکتی ہیں منی پور میں جائیے میں میرا میں کہتا ہوں کہ منی پور میں جائیں منی پور میں سات بار گئی تھے سات بار منی پور میں گئی اور بار بار جا کے یہ کہتے ہیں کہ میں منی پور کا بیٹا ہوں منی پور کا بیٹا ہوں آپ جا کے دیکھیں نا منی پور میں آپ جائیے مجرم میں ابھی الیکشن تھا مجورم کے ساتھ میں آپ کی سرکار چل لی تھی اس کے سی ایم نے منع کر دیا کہ پردان مدرد صاحب یہاں آپ نہیں آوگے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی مہیل آئیں آپ کے لیے ویلکم کے لیے بیٹھی ہوئی تھی منیپر کی مہیل آئیں بیٹھی ہوئی ہیں ہاترس میں چلے جائیے پہلوان بیٹی ہمارے جو ریسلر ہیں وہاں کیوں نہیں گئے آپ لوگ بیٹی تو دیس میں ہے نا آپ ہی کی سرکار ہے آپ ہی نے نعرہ دیا ہے آپ ہی اس پر خرے نہیں تو رہے ہیں آپ ہی جب اس پر خرے نہیں تو رہو گے لوگ تو سوال کھڑا کریں گے نا آپ پہ لوگ تو سوال کھڑا کریں گے دیکھیں جس چیز کو مودی جی ایمانداری سے کہتے ہیں نا اس کا اُلٹا ہوتا ہے روزگار ختم بیٹیوں کا ختم ہماری سرکشاتی وہ ختم اور حال تو ویسی برا ہے حال تو ویسی برا دیس کا ایکونومی کہاں چلی گئے ڈالر کا ڈالر کی بات کرتے تھے اب ایکونومی کی بات کر رہے ہیں لیکن ایکونومی تو جیسے کوویڈ آیا تھا اس کے بات سے ہی تو ڈاؤن ہوئی ہے کیونکہ کوئی زریعہ ہی نہیں تھا بزنس کرنے کا لوگ گھر سے بہار ہی نہیں نکل پا رہے تھے سب سے پہلے ناوٹ بندی میں ہماری کمال ٹوٹی جب مودی جی اپنی منمرجی سے ناوٹ بندی لے کے آئے بلیک منی کو ختم کرنے کے لئے وہ ناوٹ بندی میں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ادھوکتے گرامل ادھوکتے چھوٹے چھوٹے ادھوکتے جس میں سو آدمی پچاس آدمی کام کرتے تھے وہ شارے ختم ہو گئے وہی سے ایکونومی ہماری ڈوبنی شروع ہو گئے اس کے بعد میں کووڈ آ گیا اس کے بعد میں کووڈ آ گیا پھر کووڈ کے ساتھ میں ہماری ایکونومی ڈوبی ہے لیکن سب سے پہلے تو ناوٹ بندی میں اسٹارٹ کیا ہے نا اور ان کا تو کہنا تھا کہ ناوٹ بندی کے ذریعے سے برشتہ چار ختم کریں گے کہاں ہوا جتنا پیسہ تھا اتنا پیسہ واپس سرکار کے پاس آ گیا بلیک منی کیا نا بلیک منی ختم کریں گے یہی تھا نا ناوٹ بندی کرنے کا مطلب تھا کہ بلیک منی ختم کریں گے لیکن جب آپ نے ناوٹ بندی کی اور سارا پیسہ آپ کے پاس آ گیا تو وہ کہاں گیا وہ تو بلیک منی تھی نہیں وہ تو سب رائیڈ تھی نا تو اس کا ملہب وہ سب غلط تھا اور جتنے لوگ لائن میں لگ کے ایکسپیار ہوئے جو سو سوہ سو لوگ جو مرے ہیں ٹھیک ہے ان کا حساب کون دے گا اور جتنے لوگ پریشان ہوئے ناوٹ بندی میں بہن بیٹی آپ بھوچے بڑے سب صبح 5-6 بجے بہنگوں کے لائن میں لگ رہے ہیں اور وہ بیٹے بیٹے ختم ہوگے مرگے تو ان کا حساب کون دے گا آپ نے بغر سوچے سمجھے پولیچی لاتے ہو اور پھر آپ اس پہ کہتے ہو کہ میں نے صحیح کر دیا پھر بلیک منی کہاں ہے آپ نے کہا تھا کہ بلیک منی آئے گی 10 لاکھ 15 لاکھ آپ کے ایک آنڈ میں آ جائیں گے بلیک منی تو آئی نہیں باہر سے آپ نے شو کر دیا ایک بھی نہیں آرہا بلیک منی آپ یہاں پہ ہم اکتریت ہوئے ہیں ایک پردیشن کر رہے ہیں اس میں مکھے مددہ یہ بھی اٹھ رہا ہے کی بیلٹ پیپر سے چناف کرانے چاہیے اس میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ کون لوگ ہیں اٹھانے والے یہ ملک کسی سسٹم میں کیا گوروینڈ کی باڈی ہیں کیا یہ ان کے پاس کوئی پاور ہے یہ بات کرنے کا نہیں اگر یہ پاور ہے بات کرنے کا وہ ہے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آثورٹی ہے اس کام کو وہ کرے گی یا پھر ان میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ کرسی بڑھ جاتی ہے یہ پانسو کرچی بھر نہیں سکتے بیلٹ کی بات کرتے ہیں یہ پبلک ہے پبلک سب جانتی ہے دیکھتی ہے پبلک بہت سمجھدار ہے بے کوپ نہیں ہے آپ پبلک کو سو پانسو روپے دے کے لاتو سکتے ہو نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ وہ بیٹھے گی نہیں آپ کے ساتھ وہ دس منٹ بھاگ جائے گی آج پبلک وہ نہیں ہے بے کوپ بہت ہی سمجھدار ہے اور میں دیکھ رہا ہوں جتنے منج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایمانداری سے پان پانسو لوگ بھی لاتے کیونکہ اس میں کم سے کم ستر سنگٹن ہوں گے ستر سنگٹن کا نام ہوگا اگر دیکھا جائے اور ستر سنگٹن اگر ایمانداری سے پان پانسو بھی لاتے تو پورا گراؤنڈ بھڑھ جاتا اس کا مطلب ہے ان کو نیتا بننا ہے ان کو مددوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو کیون نیتا بننا ہے اور نیتا ایسے ہی نہیں بنا جاتا نیتا جب بنا جاتا جب ایسی ایسٹی ایکٹ دیس میں ختم ہوا اور ہمارے جیسے لوگ روڈ پہ تھے جیل میں گئے بند ہوئے اور ہمارے گیارہ بچے سعید ہوئے اور جب یہی رویدہ مندر اس سرکار نے توڑا دلی میں ہمارے لاکھوں لوگ دلی میں تھے اسی یہی گراؤنڈ پورا بھرا ہوا تھا میں یہی کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے ان کے ساتھ پبلک ہوتی ہے تیرے پرنٹ روشٹر میں میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو مجھے معلوم ہے نا پبلک کہاں آتی ہے پبلک جا کے دیکھنی ہے تو نورڈہ جائیے جائیے آج بھی دس دار لوگ بیٹے ہوئے وہ لوگ ہیں ایسے لوگ کے ساتھ پبلک نہیں آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو بیس سال چالیس سال کرتے ہیں سرکاری نوکری اور ان کو سماج یاد نہیں آتا اور جب ان کی نوکری ختم ہو جاتی ہے اور ختم ہونے والی ہوتی ہے پھر ان کو سوسائیٹی یاد آتی ہے سماج یاد آتا ہے کیونکہ ان کو راضیتی کرنی ہے لیکن ایسی لوگ ایکسپوز ہوتے جیسے آج ہوئے ہیں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں پبلک بہت ہی سوچ بوچھتے ہیں انہوں نے سبھی سوالوں کے جواب دیئے ہمیں اس میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا مانتے ہیں کہ آپ کو بھی صحیح لگ رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا باقی کیمرمن توحید کے ساتھ نور جہاں جانت آوار